آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے کافلے کربلا جا رہے ہیں بڑے کافلے شام جا رہے ہیں بڑے کافلے ہیران اور ایراخ کی زیارت پہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار ستر ہزار میں آدمی کربلا چلا جاتا ہے جانا چاہیے مگر یہ بتائیے کہ آج کا ظاہر اور اس زمانے کا ظاہر کہ جب پانی کے جہاں سے جاتے تھے جو جاتا تھا ایک اولی کٹا دیتا تھا ایک ہاتھ کٹا دے تب برابر ہے نہیں آج کے ظاہر میں اور کل کے ظاہر میں فرق یہ ہے کہ آج کا ظاہر یہاں سے جاتا ہے فل پیمن کر کے کھانے کا بھی پینے کا بھی رہنے کا بھی سب کچھ اور وہاں جاتے ہیں ائرپورٹ پر اسے سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کرنسی کہاں بدلے میں جب تو کھانے تک کا دیکھا ہے تو کرنسی کیوں بدل رہا ہے کیونکہ اسے شاپنگ کرنا ہے بھائیہ کے لیے لیے لینا ہے مامو کے لیے لینا ہے خالو کے لیے لینا ہے تو پھر تو ظاہر کہاں ہے تو ظاہر کہاں ہے بھائی تو ظاہر ہے میں ظاہر ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صدام کے زمانے میں جاتے ایک ویرانی تھی آدمی دیکھ کر روتا تھا آج آپ جائیے بازار بن گئے بازار وہ بازار کیوں بنے ہماری وجہ سے ہم نے خریدا دونوں نے لاکھ رکھے کھلونے وہیں بھک رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ظاہر خریدے گا اگر ہم پہلے ہی یہاں سے یہ ماحول بناتے کہ اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ میں زیارت کرنے جا رہا ہوں شاپنگ پہ نہیں ورلڈ ٹور پہ نہیں تو وہی ہوتا ہم نے ماحول بگاڑ دیا اتنا بگاڑا کہ اب ہم جب وہاں سے آتے ہیں سجدہ کا اتنی سے ہوتی ہے اور گھر والوں کے لیے اتنا سامان کیوں ہو رہا ہے بھائی یہ سامان یہاں نہیں ملتا مگر ہم خود ماحول کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہم ماحول خود بگاڑ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم جا رہے ہیں ہمیں معرفت نہیں ہے کہ ہم اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں جو غریب تھا ہم اس کے دروازے پہ جا رہے ہیں جو پیاسا تھا ہمیں وہاں چاہیے بہترین کھانا بہترین ہوتل بہترین ایسی بہترین زندگی فوراں پیسہ چینج کریں گے دکان پہ جائیں گے یہ خرید ہو کیوں بھائی پھر کہتو ہم کربلا گئے تھے دعا کو بھول لیوں حسین دلوں کے حال سے باقی حسین معلوم ہے جانتے ہیں آدھے تو صرف اسی چکر میں جا رہے ہیں کہ میرے لئے حلہ مچ جائے گا پورے گاؤں میں پانچویں بار گئے ہیں چھتویں بار گئے ہیں دسویں بار گئے ہیں بھائیہ گئے تو آدھ دسویں بار ہو چینج کتنے ہوئے ہو بدلاؤ کتنا آیا ہے یہ باتیں تو تیر کی طرح لگ رہی ہیں یہ باتیں تو تیر کی طرح لگ رہی ہیں لگنا چاہیے لگنا چاہیے مگر جب جائیے تو یہاں سے اتنا پیسہ لے کے جائیے جو دلی سے ٹیکسی کر کے واپس آ جائے اتنا نہیں کہ وہاں جا کے پوری آدھی دنیا خرید کے لائے اور اس سے زیادہ افسوسناک جب ہوتا ہے جب رشتہ دار آ کے کہتے ہیں ہمارے لئے کیا لائے بھائیہ کفن مل رہا تھا لے آئے وہ تمہیں چاہیے نہیں ابھی کیونکہ تمہیں ہمیں پتا ہے کہ قبر کے ادھر تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے جا جالی خدا رہا جا جالی یہ باتیں ہسنے کے لئے نہیں ہیں یہ درد دل ہے جائیے آپ کربلا رونا نہیں آتا کیوں ہر آدمیت نے اس میں ہونا کیا بھائیہ مظلومیت ختم ہوگئی کیونکہ ہمیں پتا ہے بھائی ہوتل اچھا ہونا چاہیے ایسی اچھا ہونا چاہیے کیوں بھائی پھر یہاں کیوں رو رہا ہے بیٹھ کے کہ سوانیزے پہ سورج آ گیا تھا تم تو تین دنی بغیر ایسی کے لئے نہیں رہ سکتے اور رو رہا ہے کہ حسین سوانیزے تمہیں کھانے میں بہترین کھانا چاہیے بہترین ٹھنڈا پانی اور رو اس بات پر رہا ہے کہ حسین پیاسے نہیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہم سیارت بھی اس لیے جا رہے ہیں کرنے تاکہ ہمارا ایک اسٹیٹس بنا رہے ہیں بھئی یہ تو ہر سال اربعین پہ جاتے ہیں کیا دیکھ کیا تھے آپ اربعین پہ خالی پہدل چلنے کے نام اربعین ہے عبرت جا کے سیکھئے کہ اربعین پہ عراقی لوگ کیسے خدمت کرتے ہیں خالی حسین کو رونا کمان نہیں ہے اگر وہاں اربعین پہ دنیا جا رہی ہے تو اس میں خالی امام حسین کی محبت نہیں ہے یہ بھی ہے کہ وہاں کے ظاہرین کے لیے ان کا خلوص کیسا ہے پورے سال وہ لوگ سامان خریدتے ہیں اس لیے تاکہ جب ظاہر حسین آئے گا تو ہم خرچ کر دیں گے اس کے لیے ان کے اندر اتنا یہ معرفت کہاں سے آئی کیوں آئی اس لیے کیونکہ انہوں نے صدام برداشت کیا اتنے دن اس لیے آگئی لوگ کہتے ہیں پاکستان کی عزداری اتنی بلند ہے کیوں ہیں کیونکہ وہاں مجلس میں جب بند آتا ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا کہ واپس آئے گا نہیں یہی نتیجہ ہے کہ ہمارے ہاں مجلس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ میچ ختم ہوگا تو میلیس شروع ہوگی ورلڈ کپ چل رہا ہے پہلے ورلڈ کپ ختم ہوگا تم میلیس ہوگی تو بھئیہ پھر معرفت کہاں سے آئے گی جب تم بھارت کی ٹیم کو زیادہ عزت دے رہے ہو میلیس حسین پر ہوگی نہیں ہوگی یہی نتیجہ ہے جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں احساسات پلتے ہیں آج پورا دنیا ہے عراق آپ وہاں سے چلیئے سو کلومیٹر تک خدا کے قسم کھانے والے کم ہیں کھلانے والے زیادہ پیاسے کم ہیں پانی پلانے والے زیادہ کیوں کیونکہ وہ حسین کے لیے صدام جیسے بادشاہ کو برداشت کر کے آئے ہم تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں